ناظرین سیم شہیر کے ساتھ شادی کرنے پر مان جائے گی سیم کو ماریا کافی تنگ کرے گی اسے تانے دے گی کہ تم تو اکیلی ہو تمہیں کیا پتہ رشتوں کا پہ وہ اموشنل ہو جائے گی اور شہیر کو فون کرے گی اور اسے کہے گی کہ تم برات لے کر آجو میں تم سے شادی کرنے پر راضی ہوں کی دوسری جانب ریحان نے سارا اور علی کی لائف میں انٹرفیر کرنا شروع کر دیا ہے وہ جاں کہیں بھی جاتی ہے اس کا پیچھا کرتا ہے دن جب مال میں سارا اور علی شاپنگ کر رہے ہوں گے تو تک ریحان کو وہاں پر علی دیکھ لے گا اور وہ سارا سے پوچھے گا کہ ریحان کب واپس آئے تم نے مجھ اس کے بارے میں بتایا نہیں اس لئے جب علی کو یہ معلوم ہوگا کہ سارا ریحان کی آفیس میں کام کرتی ہے تو اس کے دل میں لازمی شک پیدا ہو جائے گا